مہدرم ناظرین السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹوی پرواز ٹوی قبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے تو آئیے قبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ یوں نہ فرماتے فلان کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر بی جے پی میڑا پارٹی پرکاش رنڈی خبردار موسیز ایمیل شکی لامر پر بے جا وہ بے بنیاد تنقید نا خابل بردار سبخ سکھایا جائے کا ٹیارس خیدین بستی دواخنوں کے خیام میں خاطر خوا نتائج اخلیتی علاقوں میں بستی دواخنوں کے خیام کے لیے مشلیسی وفت کی صلاح کلیکٹر سے نمائند کی عوام کو راحت دینا مقصد سابق وزیر جناب محمد فرید الدین کا انتقال ریاست تلنگانا وہ ملت کے لیے عظیم خسارہ بودھن میناریٹی سیل پورے سرکاری احزاز کے ساتھ ہزاروں چہانے والوں نے بدیدائے نمکیا سپرد لہت پارچہ تجارت پر پھر ایک بار جی ایس ٹی کی مار پارچہ پر پانچ فیصد سے بڑھا کر بارہ فیصد جی ایس ٹی کرنے کا فیصلہ پارچہ تاجیران نے بتایا نائنسافی کی مزمت اب خبریں تفصیل سے عوام کی چاہت حاصل کیے ایمیلے شکیل آمیر پر بی جی پی خیدین جھوٹے الزامات آیت کرنا بند کرے اڑپلی ٹیاریس خیدین کا بیان اپنے الفاظوں کو واپس نہ لینے پر میڑا پارٹی پرکاش ریڈی کو دہاتوں میں گھومنے نہ دینے کا انتباہ دیا ایمیلے شکیل آمیر پر بی جی پی خید میڑا پارٹی پرکاش ریڈی کیے گئے الفاظوں کو واپس لینے بسورت دکر حلقے کے کسی بھی دیات میں خدم نہ رکھنے دینے کا ٹیاریس خید اجے گوڈ نے احسان کیا اڑپلی منڈل کے جنگ کمپیٹ گاؤں میں پریس کانفرنس لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غربہ عوام کو سہارات دیتے ہوئے حکومت سے آرہے حلق بہبودی اس کی مات عوام تک پہنچاتے ہوئے مصطفق بنانے والی ٹیاریس حکومت پر تنقید کرنا بیجے پی خائدین کے لیے فیشن بننے کی تنقید کی کرونا کے سنگین حالات میں مصیبت زدہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انہیں بھرپور تاؤن دینے والے واحد شخص ایمیل شکیلامی ہی ہونے کی بات گئی ایسے شخص پر نازبہ الفاظ بیان کرنا برداشت کے باہر ہونے کا احسان کیا کرونا کے سنگین حالات میں کتنے ہی افراد کو روز مرہ اشیاء دینے پر بیچے پی خائدین کہاں تھے سوال کیا حلقے کے عوام کی چاہت حاصل کرنے سے ہی دو مرتبہ ایمیلے کی حیثے سے کامیاب ہوئے اور تیسری مرتبہ بھی انہیں ہی کامیابی دلوانے کا احسان کیا اور ایسے شخص پر آئندہ سے اس طرح کے نازبہ الفاظ بیان کرنے پر موتوڑ جواب دینے کا انتبا تھا اس پروگرام میں تبریس ماجد حکیم اشفا مختار وہ دیگنے شرکت کی ماجد حق Isa ملبوسات پر جی ایسٹی کو پانچ سے بارہ فیصد بڑھانے پر پارچہ تاجران نے سخت احتراز کیا تیجارتی اداروں کو بند کرتے ہوئے احتجاجی مساہرہ کیا حکومت فوراں دلچسپی لیتے ہوئے جی ایسٹی اضافے کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گزشتہ مہا میں لگائے گئے جی ایسٹی کانسل اشلاس میں ملبوسات پر ابھی تک آئید جی ایسٹی ٹیکس پانچ فیصد سے بارہ فیصد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس فیصلے کا شہر کے کپڑا تاجران نے سخت احتراز کیا مرکز حکومت کے ترخیقار کی مخالفت کرتے ہوئے اضافہ کیے جی ایسٹی کو فوراں واپس لینے کے لیے احتجاجی مساہرہ کیا اور پسل گلی میں تاجران نے اپنی دکانوں کو بند کرتے ہوئے احتجاج ریالی نکالی اور مرکز حکومت فوراں دلچسپی لیتے ہوئے بڑھائے گے جی ایسٹی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا اور جی ایسٹی کو کم کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا تاجران سنگم خائدین کیس رینیواز جی وینکٹیشم نے حکومت کو انتباہ دیا کورونا کے اثر سے تجارت ماند پڑتے ہوئے نوخصان میں مقتلہ ہونے پر ایسے حالات میں حکومت جی ایسٹی میں اضافہ کرنا بہمانہ حرکت ہونے کا احسار کیا اور حکومت کے طریقے کار سے غربہ وہ متوسط طبقے پر گہرا اثر پڑنے کی بات گئی اور کپڑوں کے تاجران خرزوں کے بوجھ میں دبنے کا خطرہ لہخ ہونے پر بھی باکلاٹ ساہر کی موسیقی موسیقی جنگے یا ماما لڑکر صدیق نے بتایا یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے یکم جنوری بروزفتہ بعد نماز شاہ بامخام کلاسیک گارڈن فنکشنال سرسلہ روٹ کامرٹی عظیم الشان جلسہ ایام باون وان تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں اکابرین کے بصیرت افروس وہ ایمان کو گرمہ دینے والی خطابات ہوں گی ملت سے عمرتے ہوئے سیلاپ کی طرح شرکت کی مفتی عمر بن عیسیٰ کی پرخلوس اپیل زلا کامرٹی کے کلاسیک گارڈن فنکشنال سرسلہ روٹ کامرٹی میں اکم جنوری دوہزار بروزفتہ بعد نماز شاہ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کامرٹی کا اشلا سیام منعقد ہوگا جس کی سرپرستی مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتحی کریں گے اور مولانا مفتی غیاس الدین رحمانی صدارت کریں گے جبکہ مہمان خصوصی کی حیث سے دارالعلم دیو بند کے استاذ حدیث حضرت مولانا سلمان بجنوری تشریف لائیں گے اور خصوصی قطاب بھی فرمائیں گے اسی طرح بلبلہ ہن وہ عالم شہرت یافتہ مفتی تاریخ جمیل خاسمی خنوچ یوپی نات پیش کریں گے مفتی عمر بن عیسیٰ بانی مدرسہ عبداللہ بن عباس نے مسلمانوں بلخصوص بانسوڑا وہ اطراف کے مسلمانوں سے جوگ در جوگ شرکت کرتے ہوئے ثواب دارائن حاصل کرنے کی پرخولوس اپیل کی اور مدرسہ عبداللہ بن عباس میں جلسہ تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریوں کی پوسٹرز کی رسم اچھرائی عمل میں آئیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے محترم ناظرین اکرام ایک جنوری بعد نماز عشان با مقام کلاسیک فنکشن حال سرسلہ روٹ کاما ریڈی میں ایک عظیم اور شان فقید المثال جلسہ آم تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں جس میں ملک کے ممتاز علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں خاص طور سے مہمان خصوصی ملک کے ممتاز علم دین حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری خلیفہ حضرت مولانا پیر ذلفقار صاحب استاد حدیث دارلم دیوبن آپ حضرات سے عدباً گزارش ہیں کہ اس جلسے میں ضرور شرکت فرمائے ہم آپ تمام سے اور خاص طور سے شہر بانسوڑا کے اطراف و اکناف کے مسلمانوں سے عدباً گزارش کرتے ہیں کہ اس جلسے میں شرکت فرمائے ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں نہ دکھائی دیئے جیسا کسانوں کی بہبودی کے لیے تلنگانہ میں وزیراعلا کیسیار ہر ممکن کوشش کر رہے ٹیاریس کسان شعبہ صدر لنگاریٹی کا بیان ہر کسان کو رائطو بندوں اسکیم کے سر یہ سرمایے کی رحمت دیتے ہوئے وزیراعلا کیسیار انہیں تاون دے رہے ٹیاریس حکومت کسانوں کی بہبودی کے لیے پابند اہد ہونے کا بودن کسان شعبہ کے صدر ان گنگاریٹی نے اصحار کیا اور رائطو بندوں کے تحت کسانوں کے خاتوں میں روپیے جمع کرنے پر ستائش سہر کی بودن شہر کے تلنگانہ تلی مجسمے کے پاس وزیراعلا کیسیار کی تصویر کو دودھ سے صاف کیا کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بھلائی کے لیے اپنی ہر ممکن قدمات انجام دے رہے وزیراعلا کیسیار کو تنخیدوں کا نشانہ بنانا ٹھیک نہیں اپوزیشن خیدین اس طرح کی جھوٹی تشیر سے باز آنے کا انتباہ دیا اور جھوٹی تشیر کرتے ہوئے بیجے پی خیدین سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ساسش کرنے کا الزامائت کیا اور اپوزیشن کی تلیخی کار پر کسان وہ عوام سختی سے جواب دینے کا اظہار کیا اس پروگرام میں رویندر یادف کانسلرز رادف کرشنا وہ دگر نے شرکت کی اور اپوزیشن خیدین سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے بستی دواخنوں کا خیام عوام کو مل رہی بڑی رہت حیدر آباد میں بستی دواخنوں کے خاطر خوا نتائج کے بعد ازلا میں بھی بستی دواخنوں کے خیام کو یقینی بنانے کے اختیمات مشلیسی وفت کی زلہ کلیکٹر سے ملاقات بستی دواخنوں کے زیادہ سے زیادہ اقلیتی علاقوں میں خیام کے لیے نمائندگی وہ یاد تہانی آج ڈپٹی میر ادریس خان ٹاؤن صدر امائم شکیل احمد فاصل ٹاؤن موتمر شہباس احمد کورپریٹرز محمد عبدالغفور مقیم محمد نصیر احمد عبدالعجاز سرفراس خان عبدالسلیم محمد ریاض کوپشن میبر ارشد پاشا وہ دگر نے وفت کی شکل میں زلہ کلیکٹر سی نارا انڈیڈی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور ایک تہریری یاد داشت حوالے کی اور بستی دواخانوں کے خیام کے سلسلے میں زلہ کلیکٹر سے کچھ دیر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر ٹاؤن صدر شکیل احمد فاصل نے بتایا کہ چند ماہ قبل بھی بستی دواخانوں کے خیام کے سلسلے میں زلہ کلیکٹر سے ملاقات کی گئی تھی بستی دواخانوں کے خیام کو یقنی بنانے کے لیے زلہ کلیکٹر سے دوبارہ ملاقات کرتے ہوئے توجہ دھیانی کروائی گئی ہیدراباد میں بستی دواخانوں کے خیام کے خاطر خواہ نتائج حاصل ہو رہے اس کو دیکھتے ہوئے ازلہ میں بھی بستی دواخانوں کا خیام کیا جائے گا اخلیتی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ بستی دواخانوں کا خیام کرنے کے لیے زلہ کلیکٹر سے نمائندگی کرنے کا اصحار کیا سابقہ وزیر وہ ایمیل سی جناب محمد فرید الدین کا انتخال ملت ایک عظیم وہ سچے رہنما سے محروم مرہوم کی ملی وہ فلاحی خدمات ناخابل فراموش وہ ہمیشہ عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گے جناب محمد فرید الدین کا انتخال ریاست تلنگانا کا بھی نقصان اللہ ان کی خدمت کو شرف خبولیت بخشے اور مغفرت فرمائے بودھن میں جناب محمد فرید الدین کے انتخال پر ٹیاریس مینالیٹی سیل کی طرف سے تازیتی اجلا سے ٹاؤن صدر انعاری بابا سمیت دیگر خائدین کا بیان موت پر شدید رنج و ملال کا اصحار کیا مختصر تازیت کی جلسہ رکھا گیا ہے خاص کر ہمارے سابقہ ریاستی وزیر اور سابقہ ایمیرزی جناب محمد فرید الدین صاحب جن کا کل انتخال ہوا ہے بڑا ہی افسوس ہم کو اور ہم بھی ان کے غمل شامیر ہیں اور ہماری ریاست ایک عظیم شخصے کی اکھو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقفلت فرمائے اور خصوصاً بودھن کی اوام مینالیٹی کی طرف سے ان کے لئے دعا دو ہے اللہ ان کو جنہت الفردوز نصیب کرے اور انہوں نے جو بھی ریاست کے لئے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مقفلت کا ذریعہ بنائے جو خون کے کام آئے ہیں اور ہم تمام اور ایک بار ان کے اہل آیال کو بھی ان کے سبر جمیل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے ہیں اللہ ان کو جنہت الفردوز نصیب کرے ہیں مرحوم فرید صاحب کو اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناصرین ایک نصر وقفی کیور حضرت صوفیق کمال خان ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیا علاج صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا اوپری ہوا کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو شادی میں رکاوٹ پسند کی شادی لف میریج نوکری میں رکاوٹ زمین جائدات کا جھگڑا حاسدین سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا بیماری میں دوا کا نا لگنا گلف جانے میں رکاوٹ عدالت کے کیسوں سے چھٹکا رہا دشمن وہ سوتن سے چھٹکا رہا میاں بیوی کے آپسی چھگڑے پڑوسی سے چھگڑے دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن وغیرہ کے مسائل کھال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن فیس صرف اکاون روپیے روبرو ہیٹ پوسٹ آفیس آزم روڈ سیل نمبر ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈری سکس مہاترمہ خمد جہاں خاندانی ماہر امراض ہماری یہاں خواتین کے تمام پوشید امراض کا حل موجود ہے خواتین کے مسائل اولاد کا نہ ہونا حمل کا نہ ٹھہرنا دو یا تین مہاک کا حمل گر جانا عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل نوٹ دو دن کی دوائی مفت دی جائے گی فیس صرف اکاون روپیے مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط خائم کرے سیونیٹ نائن فائف ٹو ڈبل ٹو ڈبل ٹری ایٹ شہر نزم آباد نہرو پارک پر ہیدرباد کی طرز کا عربی ڈیسائن کے برخوں اور لیڈیز گارمنٹس کا منفرد شوروم نورا برخہوس جی ہاں نہرو پارک پر نورا برخہوس کا شاندار افتتہ عمل میں آ چکا پروپرائیٹر نورا برخہوس حافظ عطیق احمد کی نگرانی میں نورا برخہوس پر خواتین وہ دو شیسوں کے لیے دیدہ زہر ملبوسات دستیابیں ہمارے یہاں ہیدرباد کی طرز پر عربی ڈیزائن کے برخیں دوبائی ڈیزائن خطری ڈیزائن مصری ڈیزائن کے برخوں کے علاوہ لیڈیز سوٹس اسکاکس فیس پیس نائٹیز اور ڈپٹوں کا میاری سٹاک موجود تو دیر نہ کریں نورا برخہوس پر اپنے من پسند نتنے ڈیزائن کے برخے اور سوٹس قریدی کریں نورا برخہوس نہروپارک نظم آباد رابطہ کریں 944-050-2398 زیوراک کی دنیا میں منفرد پہچان وہ نام رکھنے والا فیسا جویلرز کے گاہکوں کے لیے خوشخبری فیسا جویلرز کے چھ سال کی تکمیل کے موقع پر فیسا جویلرز کی جانب سے اپنے موسیس کا حکم کے لیے انوکھی اسکیم ڈیزائن، کوئٹ ڈیزائن، دوبائی ڈیزائن کے ہار نکلیس، شوٹ نکلیس، کنگن، لچھا، چوکر وہ ہمہ اقسام کی انگوٹیا بینگالی چویلری ڈیزائنر ایسس اینڈ کمپنی سے تیار کروائے جاتے ہیں بڑے شو رومز کے مخابلے وہی نائن وان سکس ہال مارک زیور ہم سے بنوائیے اور اپنی رقم میں بڑی بچت پائیے فیسا جویلرز نائن وان سکس سونے کا زیور کم سے کم خیمت پر بنایا جاتا ہے فیسا جویلرز نسد سلطان سے خریب پیرڈائز اوٹر نیسم آباد وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے مزید خبروں کی چانی تیرپن میں ڈیویزن کا مینسپل انچارج کمیشنر چیترا مشراکہ مخامی ام آئیم کورپریٹر محمد ماجی صدیقی کے ہمرا ڈیویزن کا تفصیلی دورہ تراخیہ تی وہ تاتل کا شکر کاموں کا کیا معاینہ تمام ڈیویزنوں کی اقصاد تراخی کے لیے اختامات کرنے کا اصحار آج شہر کے دیرپن میں ڈیویزن کا مینسپل انچارج کمیشنر چیترا مشراکہ مخامی ام آئیم کورپریٹر محمد ماجی صدیقی اور ام آئیم کورپریٹر محمد نصیر کے ہمرا تفصیلی دورہ کیا تیرپن میں ڈیویزن میں انجام دیئے گئے تراخیہ تی کاموں کا معاینہ کیا مخامی کورپریٹر نے مختلف علاقے جات کا دورہ کرواتے ہوئے تراخیہ تی کاموں سے عوام کو ملنے والی سہلتوں سے واقف کروایا اور ایڈیویزن کے مسائل اور تاتل کا شکار کاموں کی معلومات دی اور فنڈز کی منظوری کرتے ہوئے تراخیہ تی کام انجام دینے کی خواہش سہل کی تراخیہ تی کاموں اور مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے منسپل کمیشنر چیترا مشرا نے کہا کہ تمام ڈیویزنوں کی تراخیہ کے لیے دوس وہ مضبط اختامات لیے جا رہے بہت جلد تاتل کا شکار کاموں کو انجام دینے کا اظہار کیا تیلنگانہ حکومت کی کاموشوں سے کسانوں کی زندگیوں میں کئی تبدیلیں آئیں زلال لیبریری چیرمن راجشور کا بیان کسان زیادہ پیداور حاصل کرنے کے لیے وزیراعلا کیسیار انو کی اسکیمات سے کسانوں کی حوصلہ افضائی کرنے کا اظہار کیا ننڈی پیٹ رائیتو ویدیکا کے پاس رائیتو بندو فنڈز کی اچھرائے کیے اخات میں ٹیاریس خائدی نے وزیراعلا کیسیار کی تصویر کو دودھ سے صاف کیا اس پرگرام میں مہمان خصوصی کے حصے سے زلال لیبریری چیرمن راجشور نے شرکت کرتے ہوئے وزیراعلا کیسیار کی تصویر کو دودھ سے صاف کرتے ہوئے مسرد سہر کی اس موقع پر منڈل صدر ایم ساگر نے کہا کہ کسانوں کے خاتوں میں فصلوں کے سرمایے کی لخم جمع کرنے والی واحد رہست تلنگانہ ہی ہے رائیتو بندو وہ مفت برقی وہ کاشتکاری پانی کی سربراہی جیسی کئی بہبودی اسکیمات کسانوں کو دینے کا اثار کیا اور ان اسکیمات کو روبے عمل لانے سے کسان حکومت کا اثارہ تشکر کرنے کی بات بتائی اس کے بعد لیبریری چیئرمن راجشور نے کہا کہ کسانوں کو بادچہ گرد بنانے کا عظم اٹھائے وزیراعلا کیسیار ان کی بھلائی کے لیے کہیں اسکیمات روبے عمل لانا رہی اور کسانوں کی بینہ کوئی بھی حکومت کا اختیار ممکن نہ ہونے کی بات کہی اس پروگرام میں ایم پی پی سنتوش وائس ایم پی پی دیویندر اور ادیگر نے شرکت کی رائتو بندر اوپم لوں رائتو لے اکاؤنٹ لے ایسی ای روز پیٹ்டு بائٹ سائیم گا اس دن اٹھونٹ وانٹی دیشام لوں نے یاوات پرابانچم لوں نے ایک ایک موقع 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 چندرشے کر رہاں وارو واریوکا رائتو لے پٹلا واری کوننا پریمانی رائتو لے پٹلا واری کوننا گاوروانی کھیر دیستو ای روز موقع 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 دھرم کانٹے میں وزن میں کیے گئے دھانلیوں پر تحقیقات کرواتے ہوئے دھوکہ دینے والوں پر سخت اختامات لینے کا بی جے پی ریاستی کوارڈینیٹر سری نواز نے احسار کیا نقصان ہوئے کسانوں کو واپس دھان دینے سے احتجاجی بھوکرتال ختم کرنے کی بات گئی کھڑگیر منڈل میں حالی میں کرم دھرم کانٹے میں وزن میں دھوکہ کھائے کسانوں کو نقصانی معاویزہ دینے کھڑگیر تحصیل آفیس کے سامنے بی جے پی خائدین گزشتہ پندرہ روز سے چلا رہے زنجیری بھوکرتال کو چہاشرمی کے روز ختم کیا اور نقصان ہوئے کسانوں کو پھر سے دھان دینے پر اپنے احتجاج کو ختم کرنے کا پارٹی ریاستی کوارٹینیٹر سٹری نیواز سٹیٹ کانسیل رکھن نرسیمہ ریٹی نیزہار کھیا اس پرگرام میں بی جے پی مانڈل صدرم سٹری نیواز انسی نو گرونات ستیش وہ دیگنے شیرکت کھی جی گل میں بی جاتی کھیا موسیقی اس مہا کی سولہ تاریخ کو درپلی میں بنگ سیوہ سینٹر چلا رہی سویتا نامی خاتون کی آنکھوں میں مرچ پاوڈر چھڑکتے ہوئے روپیوں کا سرکہ کیے معاملے کو بھولانے سے خبل ہی ساری کن نے پیٹرول بنگ پر حملہ کرتے ہوئے پولیس کو چیلنج دیا تفصیل کچھ اس طرح درپلی مندر مستقر میں سرکہ ہوا ساری کن نے لاتھیوں سے حملہ کرتے ہوئے نقد رقم کا سرکہ کیا ساری کن ماسک لگائے ہوئے تھے اور اس بات کی معلومات ہوتے ہی فوراں جائے مقے پر پہنچے سی پی ناگر آچو نے سرکے کے بارے میں معلومات لی اور پیٹرول بنگ کے سی سی کیمرو میں ریکارڈ ہوئے وقت کے بارے میں بینک ملازمین سے آگاہ لی تقریباً دس گنڈے پیٹرول بنگ کے آغبوس سے آتے ہوئے بنگ میں بیٹھے ملازمین پر پتھروں سے حملہ کیا اور اچانک لاتھیوں سے حملہ کرنے سے ملازمین خوف و حراسانی میں مبتلا ہوئے سارے کن چہرہ چھپاتے ہوئے منکی کیپس کا استعمال کیا چند گنڈے باہر پہرہ دینے پر دو گنڈے بنگ میں داخل ہوئے اور اس جگہ موجود رامداز نامی ورکر پر لاتھی سے حملہ کیا اور اسے باہر چلے جانے کی دھمکی تھی اور اندر دو سارے کن کیش کاؤنٹر کو لے کر باہر آئے اور علماری کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے ہاتھ آیا مال لے کر فرار ہو گئے اور ایک ٹیبل کو بانڈری کے باہر پھینگ دیا جس سے سی پی ناگراج نے جائے موقع کا جائے سا لیتے ہوئے معلومات حاصل کی امارت تامیراتی مزدوروں کے مسائل حل کرنے میں مرکزی وہ ریاست حکومتیں ناکام ہو گئی امارت تامیراتی مزدور سنگم زلا صدر کے گنگا دھر کا بیان مزدوروں کو حکومتیں اپنا تاؤن دینے کی خواہش سائد کی شہر کے آر آر چورہے پر امارت تامیراتی مزدور سنگم زلا کمیٹی کے تحت دھرنا مناسب کیا کیا تامیراتی مزدوروں کے مسائل کی فوراں ایکسوئی کرنے کی نارا باسی کی اس موقع پر سنگم زلا صدر گنگا دھر نے کہا کہ مزدوروں کے متعلبوں کو مزدور محکمہ فوراں حل کرے اور مزدور محکمہ کے اہددار کی ادم توجہ سے مزدوروں کے ساتھ سخت نائنصافی ہونے کا الزامائد کیا گزشتہ دو سالوں سے کرونا کی وجہ مزدور کام سے محر ہوئے انہیں حکومت کی جانب سے تاؤن دینے کی خواہش ساہر کی اور ریاستی حکومت ماضی میں مزدوروں کو دس ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے دھوکہ دینے کی بات کئی فوراں مزدور ویل فیر بوٹ کے ذریعے مزدوروں کے لیے روپیوں کی اچھرائی کرنے کا متعلبہ کیا اسی طرح 60 سال تجاووس کے مزدوروں کو 5000 پینچر ESI ہسپیٹل میں میاری علاج کرنے کی بات بتائی اس پرگرام میں مزدور سنگموں وہ مزدوروں نے شرکت کی اس پرگرام میں مزدوروں نے شرکت کی اس پرگرام میں مزدوروں نے شرکت کی اس پرگرام میں مزدوروں نے شرکت کی خصوصی کے حصے سے MPP گودمی سومن نے شرکت کی اور امیدواروں میں چیکوں کی تقسیمات کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منڈل کے گیارہ دہاتوں کے لیے تیرینو امیدواروں کو چیکس دیا کیا اور ملک کے کسی بھی ریاست میں انجام نہ دی جا رہی بہبودیس کی ماں تلنگانہ ریاست میں وزیرالہ کیسیار روبیہ میں لارہے اور غربہ خاندانوں کو شادیوں کے لیے بطور تحفہ ایک لاکھ ایک سو سولہ روپیہ دینے سے غربہ مسرات ساہر کر رہی وزیر پرشاند ریٹی کے تاؤن سے امیدواروں کو فنڈز کی منصوری ملنے پر چیکس دینے کا احسار کیا اور وزیر کے تاؤن سے دیہاتوں میں اور بھی زیادہ تراخیاتی کاموں کو انجام دینے کی بات کہیں اس پرگرام میں سرپنچ تحصیل دار منڈل ٹیارے صدر اے ایم سی چیئرمن وہ دیگر نے شرکت کی چیکس دینے کی کالیاں لکھمنی مریو شاہدی مبارا چیکس دینے کی چیکس دینے کی ضد کردی نیروپے دین سے نیروپے دینے کو ایک لیکن مہم سرپن کانوں کا ایک لکشہ ایک لیکن چکس دینے کی کالیاں لکشمی مریو شاہدی کسی آرگار کی مانتری واریو لیو ملے پرشان تریڈی گار کی پرثیہ کمین تنیوارد ماشتھ دینے کی پرشان پرشاہ اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر بی جے پی میڑا پارٹی پرکاش رنڈی خبردار معسیز ایمیل شرکی لامر پر بی جا وہ بے بنیاد تنقیدی ناخابلے بردار سبق سکھایا جائے کا ٹیارس خیدین بستی دواخانوں کے خیام میں خاطر خوا نتائج اخلیتی علاقوں میں بستی دواخانوں کے خیام کے لیے مشلیسی وقت کی صلاح کلیکٹر سے نمائند کی عوام کو راحت دینا مقصد سابق وزیر جناب محمد فرید الدین کا انتقال ریاست تلنگانہ وہ ملت کے لیے عظیم خسارہ بودھن مناریٹی سل پورے سرکاری احزاز کے ساتھ ہزاروں چہانے والوں نے بدیدائے نمکیا سپرد لہت پارچہ تجارت پر پھر ایک بار جی ایسٹی کی مار پارچہ پر پانچ فیصد سے بڑھا کر بارہ فیصد جی ایسٹی کرنے کا فیصلہ پارچہ تاجران نے بتایا نائنصافی کی مضمت آج کے لیے فیلحال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیکھتے رہے پرواز ٹوی اب دے اجازت اللہ حافظ